اس دن یہ ہوا چودہ مارچ چودہ مارچ میرے گھرے ایک وارنٹ لے کے آ گیا میں نے ان کو سمجھایا کہ جو وارنٹ تھی وہ غیر قانونی تھی میرے پاس بیل تھی اٹھارہ اٹھارہ مارچ کی جو میں نے پہلے ہی فیصلہ کیا تھا کہ میں نے اسلام آباد جانا ہے عدالت میں تو میں تو پہلے ہی جا رہا تھا پولیس آگے جی آپ کو اسلام آباد لے کے جانا ہے میں نے اشورٹی بانڈ دیا وکیل نے اگر قانون کہتا ہے اشورٹی بانڈ دے دو تو پولیس آپ کو اوریس نہیں کر سکتی اشورٹی بانڈ کے میں پہلے ہی اٹھارہ کو عدالت میں پیش ہو رہا ہوں انہوں نے میرا اشورٹی بانڈ نے لیا تین طرف سے زمان پاک کے اوپر حملہ ہو گیا رینجرز پولیس تین طرف سے حملہ جس طرح پتہ نہیں عمران خان کوئی کتنا بڑا دہشتگر تھا سارا ٹیئر گیس شیلنگ انہوں نے وہ چلائی وہ وارٹر کیننز اس کے انہوں نے کیمیکل تھا پھر انہوں نے بندوقیں چلائی پیلٹ گنز چلائی میں صرف یہ آپ کو دوں جو اس دن ہمارے ساتھ ہوا مجھے پہلی دفعہ پتا چلا پیکستانیوں کہ فلسطین کے لوگوں کے اوپر اسرائیل کیا کرتا ہے کہ کشمیر کے لوگوں کے اوپر ہندوستان کیا کرتا ہے مجھے ایسے احساس ہوا کہ کیا کیا ظلم ہو سکتا ہے اگر آپ کی ریاست آپ کے اوپر حملہ کر دے